بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دوبار لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو چلتے ہیں ہم آج اپنے چوبیسویں پارے کے خلاصے کی طرف تو چوبیسویں پارے کے اندر جو پیچھے صورت زمر چال رہی تھی تیسویں پارے کے لاسٹ میں اسی وہی صورت یہاں پہ کنٹینیو ہے چوبیسویں پارے کے اندر اور چوبیسویں پارے شروع اندر کے ساتھ ہی قرآن نے بتلایا کہ قرآن جو ہے وہ سارے دنیا کو دو گروہ کے اندر رکھتا ہے ایک گروہ کافروں کا ہے اور ایک گروہ مومنوں کا ہے ایک گروہ جو کافروں کا ہے وہ کیا کرتے ہیں جو اللہ پر جھوٹ بہتے ہیں قرآن پر اور اللہ کے رسول کی تقزیب کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ بتا دیئے کہ وہ جہنم میں ساتھ ہی بتا دیا ہے مومنوں کا گروہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباہ کرتے ہیں اور جو کچھ ان پر نازل کیا جاتا ہے ان پر ایمان لاتے ہیں تو فرمایا کہ ان کا ٹکانہ یعنی ان کی جزا جو ہے وہ جنت ہے لیکن ساتھ ہی آگے اللہ رب العالمین نے ایک بات اچھا فرمائی اور کہا کہ جو لوگ کافر ہیں گناہ کے اندر ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت اور توبہ سے مایوس نہ ہو ابھی تک جب تک کہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو نہ دیکھ لیں تو آپ کو مشاہد اندر نہ کر لیں تب تک وہ معافی طلب کرنا چاہیں توبہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے اور اسی کے ساتھ آگے کورہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اور اپنے رب کی طرح رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آجائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی اور بتلاہ دیا ہے کہ عذاب کو جب اپنے مشاہدہ کر لیں گے آپ خود سے دیکھ لیں گے اس کے بعد ایمان جو ہے ان کا قبول نہیں ہوگا تو یہ بھی وقت ہے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوئے اللہ کے سامنے رجوع کرو اور اسی سورہ زمر کے اختدام کے اندر اللہ تعالی نے اہلِ تقویٰ والوں کے لئے پر لائیا کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کو جب جزا ملے گی تو ان کو دعوت دی جائے گی کہ وہ جنت کے اندر جائیں اور آگے فرمایا فرشتے ان کا استقبال کریں گے انہیں سلام کریں گے اور وہ اہلِ تقویٰ والے وہ اللہ تعالی کی حمد و سنا کرتے ہوئے جو وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے اس کے بعد آگے سورت دوسری شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے سورت مومن اس سورت کے سورت غافر بھی کہا جاتا ہے یہ مکی سورت ہے پچاسی اس کے اندر آیات ہیں اور اس کو غافر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک آیت ہے اس کے اندر آیا غافر الزم بھی اس کی مناسبت سے کہا جاتا ہے اور مومن اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر جو ہے وہ مومن بندے کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہوئے اس لئے اس سورت کو سورت مومن کہا جاتا ہے نمبر ایک وہ گناہ معاف کرنے والا ہے نمبر دو توبہ قبول کرنے والا ہے نمبر تین سخت سزا دینے والا ہے اور نمبر چاہ فرمایا بندوں پر فضل اور احسان کرنے والا ہے اور اس کے بعد اگلے آیات کے اندر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ تقویے کے اوپر آتے ہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور جو ان پر ناظر کیا جاتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں تو فرمایا کہ یہاں تک کے فرشتے تک ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ان کے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جس کا ترجمہ یہاں فرمایا اے ہمارے رب یہ جو فرشتے دعائے کر رہے ہیں تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے ہاتھیں میں لیے ہوئے ہیں پس تو مغفر فرما دیں ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباہ کرتے ہیں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں اور آگے فرمایا کہ اے ہمارے رب تو انہیں بھی ان دائمی بغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا یہ فرشتے جو نیک لوگ ہیں ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور آگے فرمایا اور ان کے آبا ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دیں بے شک تو ہکمت والا اور غالی والا یہ دیکھ لیں پھر کہ جب انسان نیکی کے راہ پر چلتا ہے نیک کام کرتا ہے تو جیسے کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی کی تمام مخلوق اس کے لئے دعائے مغفرت رحمت کرتی ہے اور یہاں ہم دیکھ لیں کہ فرشتے خاص طور کے اوپر انسان کے لئے دعائے رحمت و مغفرت کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو اہل ایمان والا کے لئے اور پھر آگے یہ یاد رکھئے کہ قرآن کا اسلوب ہے جیسے ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا کہ جہاں قرآن مومنین کا ذکر کرتا ہے اس کے مقابلے میں کفار کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے جہاں مجرموں کا ذکر کیا جاتا ہے نیک لوگوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اب اس سے پہلے ایمان والا کا ذکر کیا جس کے بارے میں فرشتے جو ہے وہ دعائے رحمت کرتے ہیں مغفرت کرتے ہیں اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کفار کا ذکر کیا جن کو ان کی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جب ان کو عذاب ہوگا تو اپنے جسم سے نفرت کرنے لگ پڑیں گے اور درخواست کریں گے کہ ہمیں اس گناہوں سے نکال دیجئے یا ہم اپنے جسموں میں اپنے دلوں کی وجہ سے ہم ان گناہوں کے اندر پڑ گئے ہیں تو اس کے بارے میں جو جہنم کا دروغہ ہے وہ ان کو کیا جواب دے گا اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے فرمایا جیسے آج آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا ہزار کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعویٰ دی جاتی تھی لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے یعنی دنیا کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کل کو تم نے یہ کام کرنے ہیں جیسے قرآن موجز ہے اپنی پیشنگوئیوں بتاتا ہے تو کل کو تم نے یہ کام کرنے ہیں آج ایمان لے کے آجو اور آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں اس پر ایمان لے ہوتا کہ تمہارے لئے بجائے اس کے کہ کل قیامت کے دن تم اپنے آپ سے نفرت کرنے ہو تمہارے لئے بھی فرشتے جواہوا دعا رحمت و مغفرت کریں اس سے آگے جیسے ہم نے بتلایا تھا اس صورت کا نام صورت مومن کیوں ہے اس لئے کہ اس میں ایک بندہ مومن کا تذکرہ بندہ مومن کا تذکرہ کیا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فراؤن کا تذکرہ کیا ان کے تذکرے کے اندر ایک شخص کا تذکرہ آتا ہے کہ جب فراؤن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا اور رادہ کر لیا تو اس وقت ایک شخص وہاں تھا کہ جو چپکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے گیا جب اس نے ساری یہ چیز دیکھی تو وہ کہنے لگ پڑا کہ تم کیوں اس شخص کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے ہو کیا صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس وجہ سے تم اس کو قتل کرتے ہو حالانکہ اس کے اوپر وہ تمہیں دلائل بھی دے چکا کیونکہ جو موجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھ لائے تھے اب فراؤن جو ہے پہلے تو اس کو تمسخر اور اس کا مزاق اڑاتا رہا اور پھر جب دیکھا کہ لوگ کہیں اس کی باتوں کے اندر نہ آجیں اور موسیٰ علیہ السلام تو اسلام پر ایمان نہ لائیں کہ تنزیہ طور کے اوپر کہا کہ ایک بلند و بالا امارت بناو تاکہ اس کے اوپر میں چڑھ کے دیکھ تو سکو کہ موسیٰ کا رب ہے کہاں پر جب ساری باتیں ہو چکی تھی اور تمام دلائل ہو چکے تھے لیکن فراؤن اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے کہا کہ جو مرضی کہا لو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی کرنا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے آج کل کے بھی ڈکٹیٹر ہیں کہ اگر انسان سارے دلائل بھی دے دے سب کچھ بھی دے دے لیکن وہ اپنی انا کے اوپر زد کے اوپر اڑا رہا اسی طرح فراؤن اپنی انا اور زد کے اوپر اڑا رہا کیا انجام ہوا کہ وہ بندہ مومن تو بچ گیا لیکن پورے فراؤن کو اس کی پورے آلِ لشکر کو اللہ تعالیٰ نے بے رحم موجوں کے نظر کر دی اور اس کو حلاق اور تباہ و برباد کر دی اور آنے والی زنگی تک قیامت تک کے لئے اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دی جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے فرمایا یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جو دنیا میں عذاب ہے قبر میں بھی مرنے کے بعد بھی ان کو اچھائن نہیں آئے گا صبح شام ان پر اس عذاب کو پیش کیا چاہتا رہے گا اور آخر میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی دنیا کے اندر بھی ان کے لئے زلت اور رسوائیہ قبر کے اندر بھی یہی حال ہے اور آخرت کے اندر قیامت کے لئے اندر بھی ان کے زلت اور رسوائیہ ان کے تقبر اور سرکشی کی وجہ سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناشکروں کا منتقبروں کا ان کا ذکر کیا اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ نعمتیں دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے ہیں تو فرمایا اللہ نے سکون کے لئے رات دیکھنے اور معاش کے لئے دن کو پیدا کیا زمین کو سکون اور قرار کے لئے پیدا کیا آسمان کو چھت بنائے حسین صورتوں سے نوازہ جس کے طور پر پاکیزہ چیزیں اتا کی پھر بھی تم کہاں اللہ کے علاوہ کہاں جاتے ہو اور کس شریک کو ڈونڈتے ہو اور جیسے کہ ہم نے بتلایا تھا کہ مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہے اختتام سورت کے اندر اللہ تعالی نے وہ آیت بھی نازل فرما دی جس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ترجمہ یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا ہے اس لئے ابھی مولت ہے یہ ایمان کو قبول کر لیں اس کے اوپر سورت مومن یا سورت غافر مکمل ہوتی ہے اس کے بعد سورت حامین سجدہ شروع ہوتی ہے مکی سورت ہے چون آیات ہیں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے اندر آیات سجدہ ہیں اور جیسے ہم نے بتایا تھا کہ کل ایسی سات سورتیں ہیں جو حامین سے شروع ہوتی ہیں جن کو حوامین سبع بھی کہا جاتا ہے جن کو آل حامین بھی کہا جاتا ہے اور جس طرح یہ نازل ہوئی ہیں ترتیب اسی طرح یہ یعنی اسی طرح ترتیب ہیں جس طرح یہ نازل ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قولہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں قرآن کا حسن ہیں اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا مغز ہے اور قرآن کا مغز حوامین سبع ہے اور اس صورت کا بھی آغاز آپ علیہ السلام کے دائمی موجزے قرآن کریم سے ہوئی اور ان لوگوں کا جو کفر میں بڑھ چکے تھے اور ایمان کا انکار کرتے تھے ان کے ذکر سے ہوا وہ کیا کہتے تھے کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے کانوں پر ڈاٹ ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے درمیان میں پردہ ہائی ہیں لہذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام پر آیات ناظر فرمائی اور فرمایا کہ آپ ان کو اپنی بیست اور مقصد بتا دیجئے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے فرشتہ ہے یا دوسری کوئی مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں ہے میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا انسان ہوں لیکن اللہ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کومیعاد اور کومی سمود کا ذکر کر دیا کومیعاد کہ ان کے بارے میں بتلایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ قوت عطاقی ہوئی تھی پہاڑوں کو درخ کو ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ لیتے تھے اور بڑے بڑے محلات اور چیزیں انہوں نے بنائی لیکن کیا ہوا جب اللہ کی حکم کی نفرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ٹھنڈی ہوا کا عذاب بھیجا اور کہتے ہیں کہ ساتھ دن تک مسلسل وہ تیز ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمینوں پر پٹک دیا اور ان کو نام صفحہ سی سے مٹا دیا اس کے ساتھ آگے قوم سموت کا بھی ذکر کر دیا اور قوم سموت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دنیاوی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازہ ہوا تھا لیکن جب انہوں نے بھی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر عذاب آیا عذاب کہتا چنگار آئے کانوں کے پردے تک پھٹ گئے اور پھر زلزلہ آیا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جیسے زیر و زبر کرتی ہے اور ان کا بھی نسان دنیا سے مٹا دیا اور بتلا دیا کہ جو مجرم اور گناہگار اور ایمان کو قبول کرنے والے نئی لوگ ہیں ان لوگوں کا پھر آخر میں یہی انجامت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا اس صفات میں سب سے جو نمائی صفات تھی اس کی استقامت اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کیوں یہ کہنا کہ میں ایمان اللہ اس کے اوپر استقامت ڈٹ جانا ہر پرشانی میں مسئبت میں ناموافق حالات میں ہر حالات میں ڈٹے رہنا یہ استقامت ہے جیسے سے آبا اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین میں کر کے دکھایا مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں